بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے نام محمد زیفہ ہے آج ایس ورس گروپ اوپریل اسٹیوٹرم بیلرز کے پلیٹ فارم سے آج ایک بڑی اور بری خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہے ہیں نہ نام سوسائٹی کا بتاؤں گا اور نہ نام دیوائلپر کا بتائیں گے کہ ہم پردہ رکھیں گے تو انشاءاللہ کل کو ہمارا بھی اللہ اللہ پردہ رکھیں گے پردہ رکھنا بھی چاہیے لیکن اوہرال آپ لوگوں کو ایک ہنٹ دینے جا رہا ہوں اور آپ لوگوں کو الیٹ کرنے جا رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس فراڈ سے بچیں اسلامباد کے بڑے معروف ہاؤسنگ پروجیکٹ جو بڑے حساس ادارے سے منسلک ہے اس ہاؤسنگ پروجیکٹ کے اندر ریل اسٹیوٹر کا فراڈ ہوا اور ارب روپے کی پیمنٹ لے کے وہ لوگ فراڈ ہوا ابھی تک پندرہ سے سترہ ارب روپے کا فراڈ کلیم ہوا ہے پندرہ ارب پندرہ بلین پندرہ ہزار لاغ تو ہزاروں لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوا اور جن کے ساتھ ہو چکا وہ ہو چکا اگلی باری آنکھ دی ہے اور جو مجھے سن رہے ہیں وہ اپنے کان کھول کے اپنی آنکھیں کھول کے اور جتنے بھی آپ کے سینسز ہیں ان کو اوپن کر کے آپ میری بات کو سمجھے تاکہ آپ بھی اس فراڈ سے بچ سکیں اور یہ جو فراڈ ہوا ہے اس کے افیکٹیز تھاوزنٹ میں ہیں اور جو اس کی مین وجہ ہے وہ ہے لالچ اور آپ کا کیا ہوا انتخاب جب آپ جانور کے ڈاکٹر سے اپنا پریشنٹ کروائیں گے تو آپ کا دل بھی نہیں صحیح ہوگا اور آپ کے گردے بھی خراب ہوں گے اور بہت ساری چیزیں ہوں گی تو فراڈ سے بچنے کا سمپل فارمول ہے کہ آپ اچھے لوگوں کے ساتھ انویسمنٹ ہیں مطلب ایک کروڑ کی پروپٹی کا منتھلی رنٹ ہوتا ہے تیس سے چالیس ہزار وہ لوگ آپ کو آفر کرتے ہیں ایک لاکھ روپے ایک کروڑ کی پروپٹی سے تو پھر وہ کہاں سے ایک لاکھ روپے دے رہے ہیں پھر وہی ہوگا جو ان لوگوں کے ساتھ ہوا اور بہت اچھا ہوا اور پھر دوسری بات کے ریٹرن آن انویسمنٹ کی بات ہوتی ہے کہ آپ اتنا کیشت اور فکس ریٹرن کے اوپر آپ جا رہے ہیں تو آپ سودی نظام کی طرف جا رہے ہوتے ہیں سور بکرا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ سود کا کام کرتے ہیں وہ اللہ سے جنگ کرتے ہیں سو آپ اللہ سے جنگ کریں گے تو آپ اللہ سے ہاریں گے سو یہ آپ کی ہار ہوئی کیونکہ آپ نے سود کو ہار ڈالا اور سود کے بھی تو لیول ہے ایک سود اور ایک سودے کبیرہ نہ بیلڈنگ بنی اور نہ کچھ اور بنا یہ رینڈل انکم کا جو فراڈ چل رہا ہے میری بات آپ سب کو سمجھا لیں یہ انتہائی خطرناک ہے یہ ایک بیلون ہے جو پھٹے گا تو سب کی پھٹے گی میکسیمم پاکستان میں فراڈ کی گلتی کس کی ہے کنزیومر کی کنزیومر کوٹ میں جاتا ہے عدالت آپ کو کہتا ہے کہ آپ کی آنکھیں بند تھیں آپ نے نیپ کے کانون نہیں پڑے آپ نے ایسو آر ایس کی ویڈیو نہیں دیکھی دیکھا کریں یہ جو سارے جتنے بھی بڑے افسر ہیں یہ ہماری ویڈیوز دیکھیں تو آپ بھی دیکھا کریں اسری بات پر آتے ہیں کہ آج کل ایکسپنسیو اجسمنٹ کی بات ہوتی ہے آپ کو ڈیویلپر کہتا ہے کہ آپ میرے پروجیکٹ کے اندر ایک کروڑ پچیس لاکھ روپے کا ایڈجسٹ کرتا ہوں مطلب اس نے پچیس لاکھ روپے کہاں سے دینا ہے پھر وہی ہوگا جو ان کے ساتھ ہوتی ہے انیسمنٹ کرتے وقت دو باتوں کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ چیوز دار رائٹ کنسلٹنٹ اور چیوز دار رائٹ ڈیویلپر پروجیکٹ بھی اچھا چیوز کریں اور بندہ بھی اچھا چیوز کریں جو آپ کی انویسمنٹ کروا رہے ہیں تو در کنکلیجن اس کے اچھے لوگوں کے ساتھ انویسمنٹ کریں انشاءاللہ آپ بات مان کے چلیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہو اور اگر نہیں مانیں گے تو بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے ہیں باقی میری ویڈیوز دیکھتے رہا کریں اور یہ ویڈیو اپنے دوست اب آپ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس فراڈ سے بس سکتے سامباد کے اندر آپ اگر ریل انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایس آر ایس گروپ آف ریل اسٹیٹ آئند بیڈرز کا انتخاب کریں انشاءاللہ آپ کو ذمہ داری کے ساتھ سرویسز دیں گے